27 بٹا ایک عزاز میدوار پیچھے باکستان مسلمی قلوم کی میدوار آگے تھے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان ایک سو پچاس ملتاہ نمبر تین پولنگ سیشن نمبر تین سے 37 بٹا ایک ہمہ گئی میں جو ہے وہ ارویٹس پر پہنچ چکی ہے نتائج اسے آپ کو آگاہ کرتے چلیں گے اور یہاں پر ان ایک سو پچاس کا ریزلٹ آ چکا ہے جاوید افتر آٹھ ہزار تین سو پینٹالیس ووٹ کے ساتھ پیچھے ہیں اور محمد بین حسین فریشی جو ہیں دو ہزار ووٹ لے کر جو ہیں وہ آگے رہے تھے اور امیر خان نیازی کا ووٹ بھی آپ کو بتائیں گے جو بینٹس پانچی سے امید بات ہے اور پانچ سو تریسک ووٹ حاصل کی ہے اور آگے رہے ہیں جبکہ یہاں پر بھی آپ کو بتائیں کہ ان کے جو حفظ لکھتے مسلمی قلوم کے امید بار ہیں اور اناسی ووٹ انہوں نے حاصل کی محمد حمیر حیات خان نیازی اناسی ووٹ سے پیچھے رہ گئے ہیں آپ کو بتائیں گے آپ کو بھی سٹین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان محمد سو تریسک ووٹ کی امید بار نے حاصل کی ہے صرف 26 ووٹ سکھے پاکستان مسلمی لیگنون کی امید بار برپڑی حاصل کی ہوئے ہیں لیڈ حاصل کی ہوئے ہیں 206 ووٹ کے ساتھ مولتان سو تریسک ووٹ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں انہوں اپتر ووٹنگ سٹیٹ پورنگ سٹیٹنز میں سے 156 کا ریزارٹ ہے یہ غیر سرکاری اور غیر اپنی نتیجہ ہے پاکستان میری پسپاتی کے امیدوار شاکیل حسین پیچھے ہیں صرف 26 ووٹس کے ساتھ اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں شاہد محمود خان وہ برتری حاصل کیے ہوئے ہیں لیگ حاصل کیے ہوئے ہیں اب آپ کو بتا رہے ہیں نو 244 سے 291 میں سے ایک پورن سیچو کا نتیجہ ہے یہ غیر سرکاری اور غیر اپنی نتیجہ ہے ایم کیو ایم کی امیدوار 44 ووٹس حاصل کر کے پیچھے ہیں ایم کیو ایم بھی نظر آ چکی ہے فائنلی نظر آ چکی ہے سید امین الحق جو ہیں 44 ووٹس کے ساتھ پھر بھی پیچھے رہے اور ملک آرد آبان جو ہیں 63 ووٹس کے ساتھ آگے رہے ہیں ایم 146 کے ہیلزلٹ ہے سید امین الحق ایم کی امیدوار ہیں 44 ووٹس کے ساتھ پیچھے رہے ہیں الیکشن کی گہمہ گہمی عروض پر پہنچ چکی ہے اور نتائق سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے